مزروعات غیر متقاربہ بھئی اس کے حل کرتے ہیں بھئی یہ مزروعات غیر متقاربہ ہے مولانا مثلا قرآن قدیم زمانے میں کپڑا ہوتا تھا میں نے بتایا ہاتھ سے بنا جاتا تھا تو لہذا اس کے سارے گز ایک جیسے نہیں ہوتے تھے کہیں اچھا بن گیا کہیں ذرا ہاتھ ہل گیا تو زیادہ اچھا نہیں ہے بھئی اسی طرح زمین ہے مولانا زمین بھی اگر سڑک کے کنارے ہے تو اس کا ہر گز ایک کیسرے کے برابر نہیں جو سڑکے قریب جو ہوگے ٹکڑے اس کے وہ زیادہ مہیں گے جو پیچھے ہوں گے وہ ذرا دستے ہوں گے بھئی تو یہ مزروعات غیر متقاربہ میں سے ہوا بھئی اب بھئی پہلی صورت یہ نقشے میں جو ذکر ہو رہی ہے پہلی صورت کون سی ہے جہاں ہر فرد یا ہر پیمانے کے قیمت تو ذکر ہے لیکن کل مقدار ذکر نہیں مثلا ایک شخص تھا بھئی اس کے پاس وہ قدیم کپڑا ہے وہ اس کو بیچ رہا ہے اور بیچتے ہوئے کیا کہتا ہے یہ کپڑا میں نے آپ کو کتنے میں بیچا سو روپے میں یہ کپڑا میں نے آپ کو بیچا ہر گز کتنے کا بیس روپے کا ہر گز کتنے کا کل مقدار ذکر کی کتنے گز ہیں نہیں کل مقدار اس نے ذکر نہیں کی کپڑے کی بات کر رہا پیسوں کی بات نہیں کر رہا کپڑے کی اس نے کل مقدار ذکر نہیں کی کی کتنے گز ہے البتہ ہر گز کی قیمات ذکر کر دی تو پھر وہی ذافتہ لگنا چاہیے کہ جب کل کی ذافت ایسی چیز کی طرح ہو جس کا منتحہ معلوم نہ ہو تو وہ کتنے کو شامل ہوگا ادنا اور اقل کو کیونکہ ادنا اور اقل ایک وہ معلوم ہے اور کل کتنے ہیں وہ مجھول ہیں تو لہذا معلوم اس سے لے لیں گے بھئی مراد اور تو ایک میں بیع یہاں صحیح ہونی چاہیے لیکن فقہہ کرام فرماتے ہیں ایک میں بھی بیع صحیح نہیں ایک گز میں بھی بیع صحیح نہیں کیوں نہیں صحیح وجہ یہ کہ یہ مضروعات غیر متقاربہ ہیں یعنی اس کے سارے افراد ایک جیسے نہیں ہیں مختلف ہیں تو اگر ایک میں بھی بیع کو جائز قرار دے دیں تو اس صورت میں مشتری کہے گا مجھے اچھی والی جگہ سے کاٹ کر دو اور بائے کیا چاہے گا خراب والی جگہ سے اس کو کاٹ کر حوالے کرے تو جھگڑ آئے گا یا نہیں آئے گا بھئی لہذا اس وجہ سے بیع ہی فاسد ہوگی بیع کو کیا قرار دے دیا صورت سمجھ میں آگئی اچھا اگلی بھئی کیا صورت ذکر ہوئی ہے نقشہ کی اندر جب کل مقدار ذکر کر دی لیکن ہر پیما ہر زرارتی قیمت ذکر نہیں مثلا ایک شخص کے پاس وہی کپڑا ہے وہ اسے بیچ رہا ہے اس نے کہا یہ پانچ گز کپڑا میں نے آپ کو سو روپے میں بیچ دیا کتنے گز یہ پانچ گز کپڑا میں نے آپ کو سو روپے میں بیچ دیا تو کل مقدار کتنی ہوئی کپڑے کی پانچ گز وہ ذکر کر دی لیکن ہر گز کتنے کیا وہ اس نے ذکر کیا وہ ذکر نہیں کیا تو لہٰذا اب یہاں تین صورتیں بن سکتی ہیں ہو سکتا ہے کپڑا برابر نکلے پورے پانچ گز پھر تو بیسہی ہو گئی لیکن اگر کپڑا کم یا زیادہ نکلتا ہے پھر اگر کپڑا کم نکل آئے اس نے پانچ گز کہے تھے کتنے نکل آئے چار گز نکل آئے کپڑا کم نکلا تو اس صورت میں کتنے پیسے دینے پڑھیں گے جی پورے دینے پڑھیں گے مشتری کو بھئی چار گز نکل آئے چاہے تین گز نکلا چاہے دو گز نکلا چاہے ایک گز نکلا اس کو کتنے دینے پڑھیں گے پورے پیسے دینے پڑیں گے البتہ اس کو اختیار ہوگا لینا چاہتے ہو تو لی لو نہیں لینا چاہتے تو نا لو بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی لینا چاہتے ہو تو لی لو نہیں لینا چاہتے تو نا لو بھئی بھئی کیوں کپڑا تو کم نکل آیا ہے پیسے کیوں نہیں کم ہو رہے وجہیاں مالا نا آپ کو ذاکتہ لکھوایا تھا باقاعدہ کہ پیسے سمن کس کے مقابلے میں آتے ہیں اقل اور عین کے مقابلے میں آتے ہیں وصف کے مقابلے میں نہیں آتے اور یہ زراع کپڑے کے اندر کیا ہے وصف ہے تو وصف میں کمی آئی تو پیسوں میں کمی آئی گی نہیں وصف میں وصف کم ہونے سے پیسے کاما نہیں ہوتے ذابطہ لکھوایا تھا آپ کو بھئی مَا يَتَعَيَّبُ بِالتَّزْدْعِيزِ وَالتَّشْقِيطِ فَالزَّيَادَتُ وَالنُقْصَانُ فِيهِ وَسْفُون بھئی لیکن زراع میں تو بسنے کی بھی زراع آپ نے کہا زراع میں اصل بننے کی بھی صلاحیت ہے لیکن وہ تب اصل بنے گا جب ہر زراع کی قیمت ذکر کرے گا اس میں اصل بتلایا تھا یعنی لکھوایا تھا یعنی بھئی میں نے اس میں اصل بننے کی صلاحیت ہے اور وہ اصل کا قائم مقام بن جاتا ہے کس وقت بنتا ہے جب ہر زراع کی قیمت ذکر کرے اور یہاں اس نے ہر زراع کی قیمت ذکر کی ہے اس نے صرف کل مقدار ذکر کی ہے کل پیٹر ذکر کر دی ہے اب یہ وصف ہے تو وصفشوم ہے اور اصل یہاں نہیں بان سکتا لہذا کپڑا کم نکلا تو کیا کرنا پڑے گا مشتری کو سمن پورے دینے پڑے گی سمن کے اندر کسی قسم کی کمی یہ جو ساتھ اختیار بھی ہوگا اس کا ارادہ تو پانچ گز لینے کا تھا اور کپڑا تو کیا ہوا چار نکلا ہے یا ایک گز نکلا ہے یا دو گز نکلا ہے لہذا جس تیارہ لینا چاہتے ہو تو پورے سور پہ دیکھ کر یہ خد لے لو اور اگر نہیں لینا چاہتے تو چھوڑ دو سورت سمجھ میں آگئے اور اگر کپڑا زیادہ نکلایا پانچ کے بجائے چھے گز نکلا یا سات نکلا یا آٹھ نکلا یا دس نکلا آپ کیا کریں گے بھئی کپڑا زیادہ ہوا تو کیا سمن بڑھیں گے کیونکہ یہ زرعہ بڑھ رہے ہیں اور زرعہ تو وصف ہے اور وصف کے بڑھنے سے سمنہ نہیں بڑھ دے لہذا جتنا بھی زیادہ نکلا ہے بائے کو مشتری کو وہی پیسے دے کر اس کو لے لے گا اور بائے کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ روک لے کپڑے کو سارا کا سارا کپڑا کس کا ہو جائے گا ان دری کا انہی پیسوں میں سورت سمجھ میں آگئے ہیں تو بائے کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ روک لے اب بیس یہ تو وہ سورت ہی جب کل مقدار ذکر کی لیکن ہر زرعہ کی قیمت ذکر اگلی سورت جواری ہے نقشے کے اندر کل مقدار کی ذکر کرتا ہے اور ہر زرعہ کی قیمت ذکر کرتا ہے آپ مولانا اب کیا ہوگا زرعہ اصل بن جائے گا کیوں کیوں کہ زرعہ کے اندر اصل بننے کی بھی صلاح ہے اور جب ہر زرعہ کی قیمت اس نے باقاعدہ ذکر کر دی کل مقدار کے ساتھ ساتھ تو اب یہ کیا بن جائے گا اصل اور اصل کے بڑھنے سے کیا ہوتا ہے سمن بڑھتے ہیں اور اصل کم ہو تو سمن بھی اب آسان ہے مسئلہ آپ کیلئے نکالنا بھئی ایک آدمی نے دوسرے کے ہاتھ وہ کپڑا بیچا کیا کہتا ہے یہ کپڑا میں نے آپ کو یہ پانچ گز کپڑا ہے میں نے آپ کو سو روپے میں بیچا آپ کے ہاتھ پر سو روپے میں بیچا ہر گز کتنے کا ہے بیس روپے کا ہے اب کپڑے کو ماں پا تو برا پر نکل آیا سبے سریح چھکڑا ہی کوئی نہیں اچھا اگر کم نکل آیا بھئی چار گز یا تین گز نکل آیا تو تین گز نکل آیا تو کیا کریں گے اب کتنے میں لے گا مشتری تین گز کے پیسے شمار کر لیں گے ساٹھ روپے میں مشتری لے گا لیکن ساتھ ساتھ اس کو اختیار بھی ہے چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے کیوں بھئی یہ اختیار ہم نے کیوں دیا اسے کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی ضرورت یہ سے پوری نہیں ہو رہی بھئی تو لہذا اس کو اختیار ہے چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے یہ تو تھی کمی والی صورت اور اگر زیادہ نکل آئے تو مثلاً چھے گز نکل آیا کپڑا اب کسنے میں لینا پڑے گا اب اصل کی بن چکا ہے مالانا گز لہذا اب گز بڑے تو پیسے بھی بڑھ گئے تو یہ ایک سو بیس روپے میں لینا چاہے تو لے لے لیکن ساتھ ہی اس کو اختیار بھی ہے کہ چھوڑنا چاہو تو کیوں بھئی اسے کپڑا تو زیادہ مل رہا ہے اس کا فائدہ تو ہو رہا ہے لیکن ساتھ مقصان بھی ہو رہا ہے بیس روپے بھی زیادہ دینے پڑ رہے ہیں لہذا اس کو کیا دے دیں گے اختیار دے رہے ہیں سورة سمجھ میں آگئے اب نقشے میں اگلے ہے کیا بھئی مضروعات متقارب آج کل کے کپڑے کا مسئلہ کیا مالانا آج کل کپڑا مشین پہ بنتا ہے سارا ایک جیسا ہوتا ہے لہذا اب کسی نے آج کل کے کپڑے میں سے دوسرے کو کیا کہا یہ کپڑا یہ کپڑا میں نے آپ کو سو روپے میں بیچا ہر گز کتنے کا ہے پہلی صورت بناو بھئی جو ہر دیرات کی قیمت ذکر ہو رہی ہے بس ہر گز کتنے کا بیس روپے کا کل مقدار نہیں ذکر کی کتنے گز کپڑا ہے پانچ ہے چھے ہے ساتھ نہیں صرف کیا ذکر کیا اس کا صرف اس کا ریٹ ذکر کر رہا ہے اس کی قیمت ذکر کر رہا ہے ہر فرد کی مولانا تو کہتا ہے یہ کپڑا میں نے آپ کے ہاتھ سو روپے کا بیچا ہر ذکر کتنے کا بیس روپے کا تو وہی ذاپتہ لگے گا مولانا کہ جب کل کی اضافت ایسی چیز کی طرف ہو جائے جس پہ مصطحہ معلوم نہ ہو تو وہ ادنا اور اقل کو شامل ہوگا اور وہ کتنا ہے ایک ہے لہذا یہاں بھی بے کتنے میں جائز ہوگی ایک زیران میں جائز ہوگی مولانا سمجھ میں آیا کیونکہ اب جھگڑا نہیں وہ کہیں سے بھی کٹ کر دے دے ایک جیسا کپڑا ہے بشرتے کے ایک شرط بڑھاؤ بشرتے کے وہ ایک گذ کٹنے سے کپڑے کا نقصان نہ ہوتا ہو اگر ایک گذ کٹ لیتے ہیں تو بائی کی کسی کام کہیں نہیں رہتا اب اسے اسی کا سوٹی نہیں بن سکتا اب کون اسے لے گا تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں ایک گذ میں بھی نہیں ہوگی صورت سمجھ میں آگئی تو مضروعات متقاربہ میں جب صرف ہر زیران کی قیمت ذکر کی جائے تو پھر ایک زیران میں کیا ہو جائے گی بیع صحیح ہو جائے گی بشرتے کے کوئی دس کٹنے سے باقی کپڑے کو نقصان نہ ہوتا ہو صورت سمجھ میں آگئی دوسری صورت نقشے میں کیا ہے جب کل مقدار ذکر کرتا ہے لیکن ہر زیران کی قیمت ذکر نہیں کرتا یہ وہی حکم ہے جو اوپر والے میں بیان ہوا اگر برابر نکلے صحیح اگر کم نکلے سمن پوری لینا پڑھیں گے لیکن ساتھ ساتھ کیا ہوگا سمجھیں وصف میں کمی آئی ہے تو اس سے سمن نہیں کاموں میں تو پورے پیسے دے کر لے اور ساتھ سے آ اور اگر زیادہ نکل آیا تو کس کا کچھ طریقہ ہوا بائی کسی قسم کا کوئی اختیار چوتھی صورت کیا تھی نقشے نقشے کے اندر آخری صورت جو آ رہی ہے کل مقدار بھی ذکر کرتا ہے ان کے اندر اور ہر پرد کی قیمت بھی ذکر کرتا ہے حل ذرا کی قیمت بھی ذکر کرتا ہے تو اس صورت کے اندر اگر برابر نکلے تو بے مثلا کیا کہہ کر کپڑا بیٹھ یہ کپڑا میں نے آپ کے ہاتھ بیچا پانچ گز کپڑا ہے سو روپے میں ہر گز کتنے کا بیس سکول میں اخضار بھی ذکر کی پانچ گز اور ہر گز کی قیمت بھی ذکر کی بیس روپے اگر آگر نکلا بے صحیح اگر کم نکلا تو سمن بھی کم ہوں گے لیکن ساتھ ساتھ بائی مشتری کو سیار بھی ہوگا اور اگر زیادہ نکلا تو سمن بھی زیادہ ہوں گے اور ساتھ ساتھ مشتری کو سیار بھی ہوگا اچھی طرح سب کو یہ مسائل سمجھ میں آگئے بھئے اچھا چلیے اب ذرا قدوری میں دیکھ یہی مسائل بیان کریں گے آپ نے مجھے بتلانا ہے بھئے اب کہ یہ کس قبیل کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے مضروعات مضروعات کا ہے مکیلات کا ہے موضونات کا ہے معدودات متقاربہ کا ہے غیر متقاربہ کا ہے اب آپ بتاتے جائیے کہتے ہیں مل گئی بارت بھئے اور جس نے بیچا سبرا کہتے ہیں دھیر کو مولانا دھیر بھئے طعام بھئے غلہ بھئے گندم کو میں نے بتلایا مراد غلہ ہے ہر قسم کا ومن باعث برات تعام اور جس نے گندم کا دھیر بیچا کس ریٹ پر بھئے کس کل قفیز مدر ہم کون سے صورت ہے وہ جو نق جی اچھا گندم کا دھیر بیچا یہ کس قبیل سے ہے بھئے مکیلات کی قبیل سے اور اس کی کون سے صورت ذکر ہو رہی ہے جب صرف کس چیز کو ذکر کیا جا رہا ہے ہر فرد کی قیمت کو لہذا کتنے میں ہونی چاہیے یہ ہی فرما رہے ہیں جازل بیع فی قفیز واحد اندہ ابی حنیف ترحم اللہ بے جائز ہے ایک قفیز میں قفیز پیمانہ ہے بھئے وہ مگر یہ کہ وہ ذکر کر دے جملت قفیز سارے کے سارے قفیز تمام قفیز کی مقدار وہ کیا کر دے ذکر کر دے کہ یہ کتنے قفیز ہیں یہ دھیر کتنے قفیز ہے پچاس ہے ساٹھ قفیز ہے یہ بھی ساتھ ذکر کیا ہو جی وقال ابو یوسف رحمہ اللہ ومحمد رحمہ اللہ یارتح فی الوجہین اور شیخین صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح ہو جائے گی فی الوجہین بے دونوں صورتوں میں کون سی دو صورتیں تمام قفیزوں کی مقدار ذکر کرے یا ذکر نہ کرے دونوں صورتوں میں بے صحیح ہے صورت سمجھ میں آگئے بے وہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے کل مقدار مجھول ہو جاتی اگر ذکر نہ کرے لیکن کوئی حرج نہیں دونوں وہیں پر ہیں ماں پر کیا کر لیں گے اس جہالت اس لاعلمی کو دور کر لیں گے اور جس نے بیچا بھیڑ بکریوں کا ریور غنم اور شات ان کا ایک معنی ہے آگے شات کا لفظ آ رہے مالانا کل شات غنم اور شات ایک معنی ہے بھیڑ بکری دونوں پر بولا جاتا ہے مذکر مونس ہر قسم اور قطیع کہتے ہیں ریور کو ریور گلہ اور جس نے بیچا بکریوں کا بھیڑ بکریوں کا ریور بھئی کل شات ان بی دیر ہمین کس طریقے پر بھیجا کیا ہار بھیڑ بکری کتنے کی ہے ایک دیر ہم کے بدلے ہے جی مالانا بھیڑ بکریوں بیچیں یہ کون سے قسم ہوئی معجودات غیر متقاربہ اور صرف قیمت ذکر کر رہا ہے ہر بھیڑ بکری کی کل مقدار ذکر آپ کیا حکم لگائیں گے ایک ایک میں بیت صحیح ہونی چاہیے تھی لیکن اس میں بھی کیا ہے جھگڑا کیا گا اگر ہم کہیں ایک میں بیت صحیح ہو گئی تو پھر مجھتری چاہے گا میں اچھی سی بکری نکال اور بائی چاہے گا میں اسے ردی سی دوں جھگڑ آئے گا وَمَنْ بَعَ قَطِعَ وَنَمِنْ كُلُّ شَاتٍ بِذِرْہَمِنْ اور جتنے بیچا بکریوں کا ریوڑ ہر بکری جو ہے ایک درہم کے بدلے میں ایک درہم کے بدلے میں فَلْبَعُ فَاسِدُنْ فِي جَمِعِ ہاتھ و بے فاسد ہیں ان سب کے اندر یعنی کسی ایک میں بھی نہیں ہوگی وَقَذَلِكَ مَنْبَعَ صَوْبَمْ مُزَارَعَةً اور اسی طرح جی شخص نے بیچا کپڑے کو مُزَارَعَةٌ مولانا زَارَعَ يُزَارِعُ مُزَارَعَةً بَعْبَابِ مُفَعَلَا ہے زَارعَا کا مانا ہے گزوں کے حساب سے بیچنا کس حساب سے بیچنا سمجھوئے ہیں یعنی کپڑے کو بیچا ہے گین کر نہیں بیچ رہا تھان یا اس کے ٹکڑے نہیں بیچ رہا بلکہ اس کو اس کی صحتبات سے بیچ رہا ہے گزوں کے حساب سے اور اسی طرح جس نے بیچا بھئے اور اسی طرح ہے یعنی بے فاسد ہے اور اسی طرح جس شخص نے بیچا کسی کپڑے کو گزوں کے حساب سے کل زرعیم بی درہم انہار زرع کو ایک درہم کے بدلے وَلَمْ يُسَمِّ جُمْلَةَ الزُرْعَان اور اس نے ذکر نہیں کیا تمام زرعوں کو پورے زرع کتنے اس کو اس نے ذکر بھئے کس کو بیچ رہا ہے کپڑے کو کپڑے کو تو کونسی صورت ہوئی ہے کس قبیل سے ہوا مضروعات کونسی مضروعات غیر متقاربات ان کی قدیم زمانے میں ایک جیسا کپڑا سارا ایک جیسا تو بہت مشکل ہاتھ سے بنتا تھا تو یہ مضروعات غیر متقاربات کی بات ہو رہی ہے اور کونسی صورت ذکر ہو رہی ہے نقشے کے اندر نقشے کے اندر پہلی یعنی دوسری صورت جو بن تھی تھی کہ کل ہر ذراع کی قیمت تو ذکر کر رہے ہیں لیکن کل ذراع ذکر تو کیا حکم بتایا تھا وہاں بے فات وہی بتلا رہے ہیں کہ وہ قضاء اور اسی طرح ہے یعنی جیسے پیچھے بے فاتد ہم نے بتلائی تھی یہاں بھی بے فاتد ہے جو کپڑے کو گزوں کے حساب سے بیچتا ہے کل ذراع ان بھی درہمین ہر ذراع ایک درہم کے بدلے ولن یہ سمی جملت ذرعان اور تمام ذراع کو یعنی کل مقدار کو ذکر نہیں کرتا وَمَنِبْتَاعَ صُبْرَتَتَعَ مِنْ عَلَىٰ أَنَّهَا مِئَةُ قَفِيظٍ بِمِئَةِ دِرْهَمٍ فَوَجَدَهَا اَقَلَّ مِنْ ذَالِكَ جی وَمَنِبْتَاعَ ابتاعَ یا ابتاعو کے معنی ہیں خریدنے کے معنی باعہ کا لفظ آتا ہے اس سے مراد ہوتا ہے بیشنا یہاں لیکن ابتاع کا لفظ ہے تو اس کا کیا ترجمہ کرنے آپ نے خریدنا وَمَنِبْتَاعَ صُبْرَتَتَعَ مِنْ اور جس شخص نے خریدا غلے کا ڈھیر عَلَىٰ أَنَّهَا عَلَىٰ شرط کے لئے آیا اس شرط پار کہ انہا مِئَةُ قَفِيظٍ بِمِئَةِ دِرْهَمٍ یہ ایک سو قفیظ ہیں کتنے کے بدلے میں اس سو درہم کے عوض میں فَوَجَدَهَا اَقَلَّ اچھا غلے کا ڈھیر کون سے قسم ہے محلہ نا کس قبیل سے ہے مخیلات اور کون سے صورت ذکر ہو رہی ہے مِئَةُ قَفِيظٍ بِمِئَةِ دِرْهَمٍ کون سے صورت ہے آتیس نقشے کے اندر جو تیسری اور چوتھی دونوں صورتوں کا ایک ہی حکم میں نے بدلائے تھا کل مقدار ذکر کر دے تو اس کے بعد اب ہر فرق کی قیمت ذکر کریں یا ذکر کیونکہ جب کل مقدار ذکر کر دی اور کل پیسے ذکر کر دیے تو ہر قفیظ کی قیمت خود بخود نکل آئی بھئی تقسیم کر دیں گے تو اس نے غلے کا ڈھیر خریدا اس شرط پر کہ انہا مِئةُ قَفِيظٍ بِمِئَةِ دِرْهَمٍ ان کے یہ ایک سو قفیظ ہیں ایک سو درہم کے بدلے میں فَوَجَدَهَا آقَلَّ تو اس نے اس کو کام پایا من ذالکہ اس مقدار سے کان المشتری بالخیار تو مشتری کو اختیار ہے انشاء اخذ الموجود بحستہی من السمن اگر چاہے تو لے لے اس موجود کو اس کے حصے کے بقدر سمن میں سے اس کے حصے کے بقدر یعنی اس کے جتنے پیسے بنتے ہیں اتنے میں چاہے تو لے لے وَإِنشَاءَ فَسَخَلْ بَعْ اور چاہے تو بیع کو کیا کر دے فَسَخ کر دے کم نکلے اس نے کیا کہا تھا سو قفیظ کتنے کے بدلے سو درہم کے بدلے کتنے نکلے نوے قفیظ نکلے تو اتنے ہی پیسے ان کے کتنے بنتے ہیں نوے درہم دے کر لے لے اور چاہے تو بھئی اختیار کیوں دیا گیا اسے کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی ضرورت اس سے پوری نہ ہو بھئی تو اس پہ صفقہ آقا تقسیم ہو گیا اسے چاہیے تھے سو بھئی اور اب اسے دس آگے جا کر لینے پڑے وَإِنْ وَجَدَهَا أَكْسَرَ مِنْ ذَلِكَ اور اگر اس نے اس سے زیادہ پایا ان کو بھئی یعنی سو کے بجائے کتنے نکل آئے ایک سو داستیر کیا حکم تھا یہ بھئی بیک باک کی ہوئی ہے تو سو قفیظ لے لے گا باقی کس کے ہو گئے بائے کے پاس رہ جائیں گے تو کہتے ہیں وَإِنْ وَجَدَهَا أَكْسَرَ مِنْ ذَلِكَ اور اگر اس سے زیادہ پایا فَزْزِعَادَةُ لِلْبَائِعِ تو زیادتی وہ زائد جو ہے کس کے لیے ہے بائے کے لیے ہے چلیے مرانا ہادہو المرام اللہ علم بحقیقہ الکلام